اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں میں ایک پدوس محمد رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی فر ایکس ٹیڈنگ جی تو آج کی جو ڈیٹ ہے وہ انتیس جنوری ہے ٹھیک ہے جناب انتیس جنوری دوہزار چوبیز اور کچھ باتیں بڑی کروں گے کچھ چھوٹی بھی کروں گے بڑی باتیں اس لیے کہ ویکلی حساب سے لیکن اس کے اوپر کوئی خاص ویڈیو بنے تو تب بھی بات بنے گی ٹھیک ہے لیکن کچھ سیچویشن ایسی نظر آ رہی ہے اچھا ایک بات یاد رکھیں نیوز کے جان تک بات کریں اب یہ نیوز میں نے پورے ویک کی چیک کی ہیں اس میں یہ جو ویک شروع ہوگا ہے یہ فیفت ویک ہے دوہزار چوبیز کا لیکن یہ جو فیفت ویک ہے اس میں کچھ جنوری بھی شامل ہوگا اور کچھ فروری بھی ٹھیک ہے دوسرا منت بھی دو تین دن اس کے رہتے ہیں دو تین دن اس کی بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اسی ویک کے اندر ان ایفی کا ڈیٹا ہے ان ایفی بھی اسی کے اندر ہے بہت بڑی نیوز ہوتی ہے اور ایف ایم سی بھی اسی ویک کی ہے اسی ویک میں دو بگ ڈیٹے ہیں اسی ویک کے اندر اور دونوں بگ ڈیٹے میں جو زیادہ چانس یہ انہیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹے ہیں جو ویک آئیں گے مطلب ڈالر کے اگینس آئیں گے ڈالر کے حاک میں نہیں آئیں گے ڈالر ویک ہوگا جب ڈالر ویک ہوا ان نیوز کے اوپر ٹھیک ہے تو گولڈ آپ کا بائے جائے گا ٹھیک ہے یورو جو ہے ڈی بائے جی بی پی جو ڈی بائے پرحال آج کوئی اتنا خاص فنڈامنٹل نہیں ہے لیکن اسی ویک کے اندر ہیں جی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بارے بارے میں انشاءاللہ سپیشل ویڈیو بنام گا آپ لوگوں کے لیے دیکھنی ہے آپ لوگوں نے کافی مارکٹ اپسٹ اوپن ہوئی ہے اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کو فرائیڈے والے دن نا ٹیٹ کلوز ہو جانے چاہیے کلوز ہو جائیں تو اچھا آتا ہے کیونکہ منڈے جب اوپن ہوتی ہے جنگ کی سیچوشن ہو جاتی ہے جنگ کی سیچوشن ابھی بنی ہے تو مارکٹ میں دیکھا تو مارکٹ نے جنپ ہمارا ہے کافی کافی جگہ کے اوپر نا مارکٹ گیپ سے اوپن ہوئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے بات کلیں گے یورو جو ایڈی کی اچھا یہ دیکھیں یہ چارٹ کی اپنے اوپن یہ یورو جو ایڈی کا چارٹ ہے ڈیلی چارٹ ہے اور ہمارے اس لیول سے نیچے کلوزنگ ہو گئی ہے ایک پہلی بات میں آپ لوگوں کو پہلی بتا چکے ہوں گو یار اس کا ٹرینڈ سیل ہے موووینگ آور کے نیچے تھی ساری کینڈل ٹھیک ہے ایک ریزن یہ بھی تھی دوسری ریزن ہمارے اس لیول کے اوپر اکثر بائی بھی گئی ہے ٹچ کرتی رہی ہے نیچے بھی آتی رہی ہے تو لیول ایڈ دن فیل ہو گیا تھا جب پہلی بات نیچے بریک کلوزنگ اس کا بریک آؤٹ ہوا لیکن اس کے بعد پھر مار گئنے اوپر ہی ٹچ کرتی رہی تو یہ ہی پہ گھومتی رہی ہے لیکن آج اس کے ڈاون ہے تو بائنگ ہم تھوڑا ایووئیڈ کریں گے لیکن جو سیچویشن دکھی جائے جو سیچویشن سے جنگ کی چلی اس سب سے بائے جانا ہے لیکن یہ اپنی مردی کرتے ہیں کرنسی احتیاط کرنا ہے اب جو نیکسٹ لیول ہے نا اس کا وہ یہ ہے یہاں سے بائنگ دیکھیں گے جا جو میں نے لگا ہے اس لیول سے ٹھیک ہے باقی سیلک کے اوپر فوکس رکھنا اس کا تھوڑا بہت ٹھیک ہے تو یہاں پھر ٹریڈ یعنی ٹریڈ سے بھی تھوڑا دور رہی اس سے نا اگر ایچ وان میں دیکھ لیں ایچ وان میں بھی دیکھیں سیلنگ ہے موووینگ ایوری کی نیچے کلوز ہیں سینٹر پوائنٹ کے اوپر مارکٹ کھڑی ہوئی ہے یہ سپورٹ ہے یہ ریزیسٹنس ہے اس کی مطلب کو یہاں سے بائے کر رہے ہیں اور اس لیول سے آپ سیل کریں اس کے ایسل یہاں پر ہو جائے گا اس کے ایسل اوپر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ چلتے ہیں جی تو اسی طرح پاؤنڈ کو دیکھیں درہ پاؤنڈ میں اچھا ایک مارکٹ میں مارکٹ میں کچھ نہ کچھ گیپ ہی اپن ہوا تھا لیکن وہ فیل ہو چکا ہے یہ دیکھیں نا یہاں پہ گیپ نظر آ رہا ہوگا آپ کو صبح ہر پیر کے اندھا تھوڑا تھوڑا نہ گیپ بنا ہے اس کا اگر اچھا ڈیلی چارٹ دیکھیں ڈیلی میں کیاپٹیشن ہے ڈیلی میں بائے نظر آ رہے ہیں اور یوروی ایڈی سیل نظر آ رہے ہیں تو یہاں انسا ہمیں تھوڑا تھا بلکل سینٹر کوئن ٹھائی Roy frequent کھڑی ہے یہ دیکھیں وہ ہر سے دیکھیں بالکل سینٹر کوئنٹ کے اوپا ہے جائے موویا یقین ادھر ہوتا یاねぇ یہ آہ косی 75 کے لیے ہوئی 보را ہے پھر ہم کوئی سپورٹ ہیں دبیور شعور پکڑ لیتے ہیں نہ بھی یہاں پہ سپورٹ ہے نہ یہاں پہ رہتے ہیں سنٹر پوائنٹ کے اوپر کھڑی ہے مارکٹ کرٹیکل پوائنٹ کے اوپر رہے ٹھیک ہے نا تو تو احتیاط کریں انشاءاللہ ہم کریں گے یہاں سیلنگ کریں اور یہاں سے بائنگ کریں پر یہ لیول تھوڑے بڑے ہیں جانے پہ بھی ٹائم لگے گا ادھر آنے پہ بھی ٹائم لگے گا لیکن یہاں سے کچھ نہ کچھ میری ضرور دے گا ہمیں ٹھیک ہے چلیں نیکس چلتے ہیں جی تو اب ہم بات کرلیں گے یو ایڈ جے پیوے کے ٹھیک ہے یہ لیے یو ایڈ جے پیوے کا چارٹ میں نے کیا اوپن اس یہ سیل آرہی اس کو سیل کریں اس کا مووونگ ہے اور اس بھی سیٹ ہے آرہ سے بھی لیکن ٹرینڈ اس کا بائی ہے لیکن یہاں سے سیل کریں اس کو وان فورٹی ایٹ پوائنٹ زیرہ سیل کر وان فورٹی نائن ایسل بن جائے گا یہ میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو باقی اس ٹی پی وان فورٹی سیمن ٹھیک ہے اس کو فولو کریں چھوٹے لوڈ کے ساتھ نیکس چلتے ہیں تو نیکس گول کی بات کریں گے یہ مرہ پیر آگیا مشہور زمانہ گولڈ اس سم چل رہا دوزار چبیس بائی کنڈل بنی ہوئی ہے اس کا چانس بھی زیادہ بائیم کی ہیں کیوں کیونکہ مارکٹ نے گیپ سے اوپن ہوئی ہے اچوان کے اوپر آئیں اب یہاں پہ اپنے گور کرنا ہے کہ یہ مارکٹ کی جو کلوزنگ تھی نا وہ یہاں پہ ہوئی تھی انہیس سترہ اٹھارہ انہیس کے تک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اوپن ہوئی ہے صبح اس نے مراتیس لگایا یہ کی کنڈل بنی ہے یہاں سے اوپننگ بھی ہے اس کی تقریباً بیس بائیس سے کچھ نہ کچھ گیا پایا بیچ میں یہاں سے یہاں تک گیا پہ ٹھیک ہے نا یہ گیا پہ اور یہاں سے اوپنی ہوئی ہے مارکٹ کی اور یہ گئی ہے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر نیچی آئی ہے مارکٹ ہے فیل ہو چکے یہ بات ایک یاد رکھیں تو زیادہ چانس جانے بائنگ کیا ہے اس کی گولڈ کے لیول ضرور ہے اوپر انتیس اٹھائیس سیلنگ لیول ضرور ہے لیکن انشاءاللہ ہم سیل کریں گا ادھر سے یہ کون سا لیول ہے اس یہ بتیس تیس تیس کا لیول بنتا ہے یہ والا یہ والا ٹھیک ہے نا اس حساب سے یہ والا ادھر سے بنتا ہے چونتیس پینتیس کا ٹھیک ہے ادھر سے ہم سیلنگ دیکھیں گے انشاءاللہ ادھر احتیاط کیجئے گا کیونکہ اب یہ بائنگ مووینگ ایوریچ اوپر کرنڈلز ہیں اور مارکٹ کے زیادہ چانس جانے بائنگ کیا گولڈ کے سیلنگ سے آوائیڈ کریے گا کریں گے صحیح سیل یہ نہیں ہے کہ سیلنگ کریں گے لیکن ابھی یہاں پہ مجھے رسکی لگ رہی ہے سیلنگ کیونکہ مارکٹ کا گیپ سے اوپر ہونا جنگ کی صورتیال بھی ہے تو یہ مزید اوپر جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو احتیاط کے ساتھ تو تیتیس چونتیس سیل کریں گے سپورٹ انڈریسن سن لیں بتیس سے لے کے سینتیس تک سیل کریں گے اکتالیس ایسل کے ساتھ اور اس کے علاوہ دو ہزار جی تو اگر ایسل ہٹ ہو گیا بتیس سے اور سینتیس والی ٹریڈ کا اکتالیس ایسل ہوگا اس کے بعد ہم نیکس جو سیلنگ ہے نا وہ دیکھیں گے دو ہزار سنتالیس سے لے کے فورٹی سیون سے لے کے باون تک ٹھیک ہے یہ سیلنگ کریں گے ان چلپ گروپ میں بھی اپ ڈیٹ کروں گا اور بائیں گے آپ لوگ کریں دو ہزار دو ہزار بیس سے لے کے چودہ تک جو بھی اگر ملے سیل کر بائے کریں ایسل دو ہزار دس ٹھیک ہوگی بات نیکس چلتے ہیں جی تو اس کے بعد ڈی اکس وائے کے اوپر آجائیں ڈی اکس وائے میں کیا پسیشن چل رہی ہے یہ ڈیلی چارٹ ہے اور موونگ ایوریس کے بھی اوپر کلوزنگ ہے لیکن اس ویک میں یہ سیلنگ چانس ہے میں سے ٹرینڈ اس کا بھی بائے ہے گولڈ کی طرح پر یہ ہوتا تو نہیں ہے نا یہ بھی بائے چلا جائے گولڈ بھی بائے چلا جائے کوئی لیکن ٹرن پوزیشن ضرور نہیں ہے بارہل احتیاط کریں گولڈ بھی سیل آسکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ بائے جائے کیونکہ وہ جو لیول ہے ان سے نیچ اس لیے میں نے 32 سینتیس سیلوی دیا ہے کہ ہم یہاں سے سیلکنٹری کریں گے تو ڈالر کو ہوپھولی ہے کہ تھوڑا وہ دو پر چلا جائے لیکن جو ایسے میں نے ڈیٹا دیکھا ہے اس ویک تو نظر تو نہیں یہاں تک اوپر جاتا ہوا لیکن ٹیکنکلی ہیوی ہو جاتا ہے نہیں اس کے اوپر احتیاط کریں کہ ڈالر کو بائے میں جاتا ہوا آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں 105 کی طرف ٹھیک ہے نا اسی ویک میں لیکن اللہ خیر کرے گا آپ سب کو نقصان سے بچائے آپ لوگوں نے احتیاط ضرور کرنے چھوٹے لوڈ سے ہی ٹریڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں جی تو اس کے بعد آجائیں اوئل کے اوپر آجائیں اوئل کے اوپر آجائیں اچھا یہ دیکھیں نا اوئل یہ اسی میں اس لیے پتہ اس لیے اوپر ٹریڈ نہیں دیتا ہے کیونکہ جو یہاں پہ سٹک ہوتا ہے یہ اوئل اس کو بکشتا نہیں ہے بہت بڑے بڑے لوگ سے یہ دے رہتا ہے یہ گولڈ سے بھی ہیوی پیر ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا یہ کہ اس کا ٹرینڈ فولو کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں ہمارا جی لیول تھا اس سے نیچے نیچے ہم سیل کرتے رہے میں لوگ کرواتا رہا اس سے اوپر ہماری بائنگ تھی اور میں نے آپ لوگ کو بتا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہے مارکٹ آپ پہ تر پہ بھی سامتی نیچے کافی نیچے ڈاؤن تھی ٹھیک ہے تو دیکھ لیں اب آپ لوگ کہ اس نے مارے لیول سے اوپر یہ لیول لکال دیا یہ تیتر سے ستر چار سو پیپ دیتے تھے یہ چالیس پچاس ڈولار زیرو پاندھ روان سے مل جانے دیتے ہیں چالیس پچاس ڈولار کا لوس بھی تو ہو جانتا تھا زیرو پاندھ روان سے تمہارا لیول تھا جو ہمیں جو یہ پتا تھا کہ اس کے اوپر بائے جان دی ہے اس کے اوپر بائے تو کرتے بائے سیل میں نہیں بیٹھنا کسی نے بھی ٹھیک اب دیکھیں اور چانس بھی زیادہ بائنگ کے تھے اور ٹھیک لیول کے اوپر تھے تو لیول اگر فولو کی ہوتا تو زبردست تھا ٹھیک ایک بات اور اگلی بات جدہ دکھیں ہمارے اس لیول کے اوپر کلوزنگ ہو گئی اب بھی کلوزنگ اس لیول کے اوپر ہو گئی ہے یہ کینڈل جو بنی یہ نظرہ آ رہی ہوگی یہ والی کینڈل تھوڑا بڑا کار دیتا ہوں چار تک میرے لیے بھی ایزی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے بھی ٹھیک ہے اچھا آپ تو دیکھیں یہ کینڈل نے جو کینڈل ہے نا یہ ہے مورننگ سٹار یہ یہ کینڈل مزید بائنگ کا اشارہ بتا رہی ہے مزید مارکٹ بائے جائے گی یہ جو واپس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سیل کی کینڈل بنی ہوئی ہے یہ تو ری ٹاسٹ ہو رہا ہے اس لیول کا 77 کا ٹھیک ہے تو 77 ایدھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بائنگ دیکھیں گے یا پھر 76 سے بائنگ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو اس نے جانا بائے کی طرف یہ ہے اب اس کے ٹارگٹ جانب اوپر کی طرف ہیں ایک منٹ ایک دستانس بن سکتے یہ کون سے یہ ہے سیمنٹی 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 نائن پوائنٹ پانسو ٹھیک ہے نا جانب ایک سیمنٹی نائن پوائنٹ پانسو سے اگر کوئی سیل کریں تو تقریباً پھر اسی پوائنٹ دو سو تین سو اس کا سل لگائیے گا ٹھیک ہے میں آپ لوگ یہ ستا تھا ہوں سیلنگ کرنا سیمنٹی نائن پوائنٹ پانسو سے اگر آپ لوگ سیل کریں تو تقریباً ایٹی وان ایٹی وان نہیں سوری ایٹی سیونٹی پوائنٹ تھری ہنڈرڈ یہ ایس ایل لگائیے گا ایس ایل اور ٹی پی ہنڈرڈ پسکل لگائیے گا سیونٹی جانے تو سیونٹی ایٹ پوائنٹ پانچ سو ٹھیک ہے یہ ایک سگنل فولو کی جا سکتے ہیں دوسری دوسرا اگر کوئی سگنل فولو کی جاتے تو وہ جاتے سیونٹی فائیف پوائنٹ پانچ سو سے بائنگ کی جا سکتی ہے یہ اگریا میلے تو ایس ایل جو رہے گا وہ سیونٹی فور پوائنٹ سوری سیونٹی فور پوائنٹ ساتھوں کے ایس ایل بن جائے گا اور اس کا ٹیپ اس کا ٹیپی سیونٹی سکس پوائنٹ پانچ سو ہنڈرڈ پسکل بھی بن جائے گا اور سوری ٹیپی بن جائے گا یہ ٹیپی ایف کا بائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوئل کے اوپر احتیاط کے ساتھ بڑا لوگ کاؤنٹ اس کے اوپر ٹیٹ کیا کر زیرہ پانچ زیرہ وان کے سلوڈ سے یہ ٹیٹ بہت زیر بہت زبادہ دا پروفیڈ بیلکل ہے اب لیول ٹو لیول فولو کرتا ہے لوگ دیتا ہی نہیں آپ لوگ آپ دیکھو نا ہماری اپنی مستی کے اگر آپ یہاں پہ سیلنگ کر کے بیٹھ گئے ہولڈ کر کے تو ہماری اپنی مستی کے جبکہ بتایا بھی تھا اور پتہ بھی تھا کہ یہ بائی جا رہا ہے تو بائی انٹری بنتی تھی لوٹ لے لیا کرو لوٹ کو ہولڈ نہیں کرنا لوٹ جو ہولڈ ہوتا ہے وہ زیادہ ہی نقصان دیتا ہے جتنی جلدی اس کو کلوز کریں وہ ٹینڈ کو فولو کریں وہ ہی زیادہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو احتیاط کریں اب دیکھیں یہاں پہ سیلنگ کیوئی تھی لیکن کل مارکٹ جب ہی چار بجو اپنی ہوئی اپنی ہوئی آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہو یہ دیکھیں یہ تو ابھی گھوڑ سے دیکھیں میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ کینڈل تھا اور مارکٹ نے یہاں تو اپننگ دی ہے یہ اوپر کینڈل ایک چھوٹی سی بنیدی نظر آ رہی ہوگی یہ صرف ایک جو بیچ میں دن آتے ہیں ہفتہ توار چھوٹی جو ہوتی ہے اس کی بیرسے چھوٹی سے نظر آ رہی ہے بعد میں یہ بھی خطب ہو جاتے ہیں اور یہ کہ یہ اپنی مارکٹ نے ایسا لینٹ کیا ٹھیک ہے اچھا بھوکے پینڈی کو تھے نا سیمیٹی سیمن پوائنٹ یہ کالی بھی اٹھ گئے تھے سیمیٹی سیمن والے جو لیول ہے نا یہ فرائیڈے والے دن یہ اوپن ہو چکے تھے سیمیٹی سیمن پوائنٹ چار سو پانچ سو یہاں سے مارکٹ پھر نیچے گری تھی ٹی پی کی طرف میں نے سکنل دیا ہو تھا یہاں سے اگر کسی نے اس ٹی پی نہیں لگئے اسل تو وہ دیکھو ہے مارکٹ نے اسل ہنٹنگ کی ہے اس لیول کی سیمیٹی سیمن والے یہ بھی تو لیول تھا نا سیلنگ کا تو پہنے آپ لوگوں کو پہلی بتا چکا تھا ابھی اس کا پہلے ری ٹیسٹ ہونے دینا پھر سیل کریں گا یہاں پہ دیا کیونکہ مجھے میر تھی کہ بائے جائے گا مزید تو ابھی اس کا نیکس ٹارگٹ ہے وہ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں وہ ہے اسی کا ری ٹیسٹ ہو رہا ہے ابھی میں نے چارٹ چھوٹا کیا تھا کہ میں نیکسٹ لیول دیکھ سکوں وہ یہ کیا ہو گیا یہ نیچے سے وہ لائنز ہی اڑ گئی ہمارے جو لیول تھے چلیں ہمیں بارہ لگا لوں گا میں اچھا اب یہ ایک ہے گھوڑ کر رہے ہیں اب ذرا اب جو نیکسٹ ہمارے لیول بانڈے ہیں وہ یہ ہے اب اس کا ری ٹیسٹ ہوگا اسی لیول کا اور اس سے پھر مزید بائی جیے والا لیول یہ ہے اٹی تھری بیاسی پوائنٹ پانسو سے چوراسی تک یہاں سے جہاں تک جائے گی مارکٹ اگر اس کے اوپر پھر کلوزنگ ہوگی تو پھر نیکس ٹیجن نائنٹی ٹو ہے بانے والا یہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ لیکن امید ہے کہ یہاں چوراسی بیاسی سے یہ اوائل واپسی کرے گا کچھ اچھی خاصی یہاں سے اس لیول تک پھر واپسی کرے گا ہو سکتا ہے اس لیول تک بھی کر جائے تو احتیاط کریں گے انشاءالا ہم دیکھیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ لیکن آج کے لیے تھوڑا ویٹ ہے ہم سیلنگ دیکھیں گے بھی بائے بھی دیکھیں گے لیکن ابھی دیکھو بڑے ٹائم فریم کے اوپر ٹریڈ نہیں لی جاتی بڑے ٹائم فریم کے اوپر پتہ کیا ہوتا ہے بڑے ٹائم فریم کے اوپر یہ دیکھا دیکھا مارکٹ کار کیا رہی ہے کدھر کی طرف جا رہی ہے ابھی ہے تو یہ بائنگ کے اندر دے موونگ ایوری یہاں پہ کھڑا ہوئے اور مارکٹ یہ اوپر ہے کافی تو ہے تو ٹرین تو اس کا بائے یہاں بھی پتہ چلے گا تھا موونگ ایوری کی اوپر کلوزنگ ہو چکے تھے یہاں پہ بھی مارکٹ اب بائے جانے والی اس یہ اس کا پروف تھا اور اب کیا آر ایسے بھی اپنے تقریباً اوپر پہنچ چکے تو سیلنگ کی کینڈل بھی ایک دو بن چکی ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کوئی سیل کی انٹری بھی ڈھونے اسی اسی چکر میں کرنے کے ہنڈر پیپس کریں گا تو ٹریڈ کرنے جب بھی آپ لوگ کریں ایچ پور کے اوپر آ جائے کرنے ٹائم فریم چینڈ کر لے کریں ایچ پور کے بعد آنے کے بعد آپ ایچ وان پہ آ جائے کریں تاکہ آپ لوگ ڈیٹ دے سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگ گیپ میں نظر آ رہا ہوگا ایچ ڈیلی میں تو گیپ آپ کو نظر آج سہی نہیں ہے نا یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ چیز یہ کینڈل تھی اور یہ کینڈل اس میں درمیان یہ گیپ آپ لوگ کو یہ ہے یہ اس کا گیپ تھا جو کہ آپ فیل ہو چکا مارکنہ کر دیا تو اب پھر جب بائی کی طرف ہے تو درہ بھی سیلنگ سے ذرا ویڈ کی جگہ بھی ریکٹ سیل نہ کریں یہاں سے ٹھیک ہے تو تھوڑا ویڈ کر لے ٹوپ سے سیل کریں گے انشاءاللہ اور بائیں کس لیول سے کریں گے سیونٹی سیون پہ تو میں نہیں کر رہا چاہتا لیکن اس لیول سے جب 75 پوائنٹ پانسو یا ادھر کدھر سے ہم بائیں انشاءاللہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو نیکس جلتے ہیں جی تو اب اوئل کے بعد ہمارا لاسٹ میں بیٹی سی کے اوپر آجائیں بیٹی کوئن بات کر لیتے ہیں دیکھیں بیٹی کوئن کا ری ٹیسٹ ہو چکا جس نہیں ہے یہ میں یہ کہاں سے واپسی جا رہا ہے یہ تقریب اکتالیس پوائنٹ سوری اکتالیس نہیں اس کا ڈیلی چارڈ اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں ڈیلی ہے یہ واپسی کر جاتا تھا یہ لگا گیا تھا اٹھالیس انچاس سے یہ واپسی آیا کہاں تھا کہ یہ تقریباً اٹھتیس پوائنٹ سے ہنڈر پیس یہ ایک ہزار پیپ یہ نیچے مو کیا ہے اسے وہاں سے اس کی ریٹریسمنٹ تھی اور لیکن میں مجھے بڑی ہوپلی میٹ تھی کہ مارکٹ شاید مزید بھی چونتیس تک جائے میں بائنگ کے لیے بیٹھا ہوا تھا پینتیس ہزار چونتیس ہزار لیکن مارکٹ ہتتیس ہزار تھے اوپر بیالیس چار سو کی یہ ٹیڑ ہے ٹیڑ تو نہیں ہے کیا ویسے میں بتا رہا ہوں چار سو بھی مو کر گئی کہ ہم نے بائنگ کی ارادت ہے ہی نہیں یہاں سے لیکن ابھی بھی موونگ اول کے نیچے مارکٹ یہاں سے پھر نیچے گر سکتی ایک بات یاد رکھنا جب تک ابھی موونگ ہے جو اوپر جلی جائے کلوزنگ دے دے پھر یہ بائنگ مزید پھر نیکس یہ لیول اپنا بھریک کر دے گا یہ بیٹھے جی پھر انشاءاللہ نیکس تو اس کا ٹارگر پہ بامن ہزار ہے اس کے اوپر اٹھامن ہزار ہے اٹھامن کے اوپر بیاسٹھ ہزار ہے اس کے اوپر پینسٹھ ہزار ہے ٹھیک ہے یہ مارکٹ کا ٹارگٹ ہے اور یہ اٹھوی کر ہوں گے لیکن اس کے لئے کہ موونگ اوپر کلوز ہو جائے پھر دیکھیں گے واقعی ادھر وائز ابھی بھی یہاں سے مارکٹ گر سکتی ہے یہاں تک اٹھا پھر پینتیس چونتیس زیادہ تک وہاں سے پھر انشاءاللہ ہم بائنگ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو اپنا بہت خیال لکھئے گا